السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں کوئی شور آباد ہوں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یا آپ کو گھیر نظر آرہا ہے تو جی جناب میں آپ سے یہ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ نہائیت ہی آسان ہے ہم اسے مکھن سے نکالیں گے کچھ لوگ اسے گھر میں دودھ سے ملائی اتار کے اور اسے جاگ لگا کے پھر اسے بناتے ہیں لیکن میں آپ کو اس سے بھی آسان طریقہ بتاؤں گی جس میں صرف آپ کو مکھن چاہیے جو کہ میں نے بزار سے خرید لی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک سبسکرائب اور میرے چینل کو شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے گا تاکہ سب سے پہلے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے اور اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اور اب چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پتیلی میں مکھن کو شامل کر دیا ہے اور یہ تقریباً تین کلو مکھن ہے جس میں سے ہم گین نکالیں گے اور اب آپ نے جب یہ مکھن اس کے اندر شامل کرنا ہے تو آپ نے بلکل آنچ ایسے رکھنی ہے جیسے چاولوں کو دم دیتے ہیں اور بلکل آہستہ رکھنی ہے سٹارٹ میں آپ نے اور یہ جیسے ہی پکنا سٹارٹ ہوگا اس کے بعد ہم اس کی آنچ تھوڑی سی تیز کر دیں گے تاکہ یہ جلدی تھوڑا سا ہمارا ریڈی اجور آپ نے اسی اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کے قریب کھڑے رہے ہیں آپ نے چولے سے دور نہیں جانا اس کو ہر پانچ منٹ بعد آپ چمچ چلاتے جائیں جی تو اب یہ میلٹ ہونے کے بعد کچھ اس طرح کی شکل میں آگیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل پتلا ہے اور اس لئے اب اس پوائنٹ پہ ہم تھوڑی سی آنچ تیز کریں گے تاکہ تھوڑا سا یہ جلدی ریڈی ہو یہ اب آپ نے ساتھ سا چمچ چلاتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تھوڑا سا پکنا سٹارٹ ہو گیا اور میں نے یہاں پہ اس کی آنچ جو ہے وہ میڈیم سے تھوڑی سی ہائی کی رہی ہے تاکہ یہ جلدی تھوڑا سا ڈرائے ہو اور میں یہاں پہ تھوڑی سی ویڈیو کی سپیڈ تیز کروں گی نہیں تو ویڈیو ہو جائے گی زیادہ لمبی اور آپ کو صرف سمجھانے کا یہ مقصد تھا اور جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پک رہا ہے جی تو یہ کافی دیر پکنے کے بعد کچھ اس طرح سے اب اس کا گھیر نکلنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس پوائنٹ پہ آپ نے چولے سے پیچھے نہیں ہٹنا اس کے سر پہ کھڑے ہو کے اس کو پکائیں ٹھیک ہے نہیں تو یہ اکثر لوگوں سے گھیر کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ ڈارک براؤن کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ دکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ جل بھی سکتا ہے تو اس لئے اب آپ نے جو انا اس کا چمچ اس طریقے سے چلاتے جانا ہے اور یہ جو وائٹ وائٹ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہ جبتک اچھی طرح یہ بھی پک جائے تو پھر آپ نے اس کو جو انا چولا بند کرنا ہے ٹھیک ہے اور بلکل اب آپ نے اس پوائنٹ پہ آج بہت ہلکی کر دینی ہے اب گھی جو ہے وہ بلکل ہمارا ریڈی ہے اب آپ نے اس پوائنٹ پہ جب اس طرح کا کلر ہو جائے اور تھوڑا سا لائٹ براؤن آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور یہ بند آج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بی بی بابلز بن رہے ہیں تو یہ اپنا جو کلر ہے یہ ہودی تھوڑا سا اور جیسا ہمیں چاہیے یہ ویسا ہو جائے گا اس لئے اب آپ نے اس پوائنٹ پہ بلکل چولا بند کر دینا ہے کچھ لوگ اس میں آٹا بھی آٹ کرتے ہیں لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے بلکل سمپل طریقے سے آپ کو گھی نکالنا بتایا ہے تو یہ دیکھیں ابھی بھی چولا میں نے بند کر دیا لیکن ابھی بھی بابلز اس کے بن رہے ہیں اور آپ نے گرم گرم اس سے جو ہے چھاننا نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کریں اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اسے کانچ کے برطن میں نہیں شامل کرنا اسے ہی آپ کا برطن ٹوٹ بھی سکتا ہے تو اس لئے اسے آپ کسی سٹیل کے برطن میں جو ہے نا آپ نکالنے ہیں اس کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے آپ جس مرضی اپنے فینسی سے جار میں اس کو ٹرانسفر کر سکتی ہیں اور اسے پنجیری بنائیں روٹی پہ لگا کے کھائیں سالن میں شامل کریں جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ اسے شامل کریں اور میں اسے پنجیری بنانے کے لئے استعمال کروں گے وہ ریسپی بھی جلد شیئر کروں گے گی ہمارا بلکل پک کے ریڈی ہے اور اب اسے سٹیل کے برطن میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور اب یہ ریسپی آپ ٹرائے کیجئے تھا اور اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے تھا تب تک کے لئے میں